السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہے کہ اللہ رب العزت کو عاشق کہنا کیسا ہے؟ تو جواب ارض ہے کہ اللہ رب العزت کو عاشق کہنا ناجائز ہے اس لئے کیونکہ عشق کے اندر ایسے معانی موجود ہیں جو اللہ رب العزت کی شایع نشان نہیں امام رافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ رب العزت سے عشق کرتا ہوں یا اس طرح کہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے عشق کرتا ہے تو ایسا شخص بدعاتی ہے اور آلہ حضرت امام اہل سنت وضی اللہ تعالیٰ ان سے سوال ہوا کہ اللہ رب العزت کو عاشق کہنا کیسا ہے؟ تو آلہ حضرت رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو عاشق کہنا ناجائز ہے اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی آپ نے ارشاد فرمائی وجہ کیا ارشاد فرمائی؟ فرماتے ہیں کہ معنی عشق اللہ عز و جل کے حق میں محال قطعی ہے لہذا اللہ رب العزت کو عاشق کہہ کر نہ پکارا جائے اس کی جگہ ہم محیب کا لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ امام رافعی رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت سے میں عشق کرتا ہوں اور اللہ رب العزت مجھ سے عشق کرتا ہے بہتر اور صحیح قول یہ ہے کہ وہ اس طرح کہے کہ میں اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہوں اور اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرتا ہے لہذا اللہ رب العزت کو محب کہنا تو جائز ہے لیکن عاشق کہنا اللہ رب العزت کو ناجائز ہے اور عالی حضرت امام علیہ السنت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے شعر کے اندر اللہ رب العزت کے لیے محب کا لفظ استعمال کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا لہذا اللہ رب العزت کو محب کہنا تو جائز ہے لیکن عاشق کہنا جائز نہیں واللہ تعالیٰ علم السلام عليكم